اسلام علیکم دوستو کیا حل جالین جی میں محمد شاہد و میدیہ کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیہ پیدا فرمائے اس ضعا کے ساتھ ڈیٹھے آج اس طرح آگست کی اور ڈیرہ ہے فیصل بھائی کا بٹہ ڈیری فارم حرون آباد سٹی زیلہ بھاوالنگر سے کوشش یہ کرنی ہے کہ ویڈیو پوری واج کرنی ہے جو بندے فریزن کروس گائے کی تلاش میں ہیں ان کے مطلب کی گائے ہیں اور دودھ ہی دودھ ہے محلے کا دودھ پورا کرے گی انشاءاللہ تھوڑا سا ویڈیو کو واج کر لیں اور بات چی سن لیں چینل پر نئے ہیں تو ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیں چولستان اور فریزن گائے ہیں بہت بڑی گائے ہیں جتنا بڑا جنور ہوتا ہے نا ویڈیو کے اندر اتنی لوک نہیں آتی باقی مزید آپ لائیو کال پر چیک کر لیں نسل بہت اچھی ہے نسل بھی بڑی ہے کاد کارٹر کی بھی بڑی ہے گائے پنک سکن ہے اس کی باقی آپ کے سامنے ہے ہوانا شوانا ہوئی زبردست ہے اس کا پچیس لیٹر دودھ کا ریکارڈ ہے سابقا انشاءاللہ آپ اس کو ایسے کریں کہ اس کی کوئی قیمت تیع کر لیں میں آپ کو ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں قیمت تیع کرنے کے بعد آپ لاکھ دو لاکھ روپیہ فیصل بھائی کو جمع کروا دیں اس کے بعد آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے گائے ڈیلیور کریں گی تیار ہے کو پانچ دس سات دن دس دن تک لے جائے گی ٹائم زیادہ سے زیادہ گائے آپ کی امانت کھڑی ہے گائے کو ڈیلیور کرنے دیں چوائیاں کریں چوائی ایک نہیں کرنی ہے آپ نے چوائیاں چار کریں بے شک دس کریں پچیس لیٹر دودھ کا ریکارڈ ہے گائے کا سابقا جو ہے پچیس لیٹر کی چوائی آپ کو انشاءاللہ فیصل بھائی کے ڈیرے سے ملے گی باقی جو بھی میرا بھائی پہلے لینا چاہے پہلے بھی ملے گی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف دودھ کی تسلی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دودھ کی تسلی کرنی ہے دودھ کی گرنٹی نہیں ہوتی دودھ ہوتا ہے صحیح معنی میں دیکھیں پچیس لیٹر دودھ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کھلانا بھی پڑے گا توڑی پٹھوں پہ چارے پہ نہیں دودھ دے گی ان کی خوراک بھی ہے ان کو ونڈا دینا پڑتا ہے ان کی سیوہ کرنی بڑھتی ہے اس طرح کی گائیوں کے اوپر ایک بندہ پورا ریزرو ہوتا ہے آپ کا باقی آپ مزید گپ شپ کے لیے میں نے نمبر دے دیا سکرین کے لیے جو بھی معلومات آپ کو چاہیے ہو سوا کون سا ہے دانت کتنے ہیں کاد کارٹ کیسا ہے وزن کیسا ہے آپ لائیو کال پہ ان کو فیصل بھائی کو کال کر کے چیک کر لیں پچیس لیٹر دودھ ملے گا سونے کے بعد انشاءاللہ بک کروالیں جو میں نے طریقہ کار بتایا باقی آپ مانگوانا چاہئے مانگوالیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تھنوں کی آپ کو چیکنگ کروا دیں گے باقی اللہ کے حکم سے ڈلیوری کا ایک پروسس ہے وہ تو چار دن میں ہو جائے گا جیسے اس کے دن پورے ہوں گے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار پیہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر کنسیشن ہو جائے گی باٹا رے نہیں ہے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے زہری بات ہے ڈیمانڈ کے اندر ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ملے گا بھی اور کارگو بھی فری ملے گی ساتھ کی بندوں کی پوری گرنٹی ہے ایک روپے آپ کا آگے پیچھے نہیں ہوگا باقی میں نے طریقہ کر آپ کو سارا بتا دیا ہے اگر کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ ان سے بات کر لیں کارگو کا کوئی پیسہ نہیں ہے چاروں صبح کے اندر ہے ویڈیو اچھی لگے آپ لائک اور شیئر لازمی کریں